ایمکیوم انٹرنیشنل سیکریٹیریٹ میں لیکچر دیتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ سیاست دان، دانشور، اینکر پرسن اور کولم نگار عوام کو حقائق سے آگاہ نہیں کر رہے پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے لیکن سیاست دان اقدار کی رسہ کشی میں مصروف ہیں پاکستان کی جو سوانیٹی ہے وہ سب دعو پر لگی ہوئی ہے اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاست دان وہ آج بھی اقدار کی رسہ کشی میں لگے ہوئے ہیں انہیں پاکستان کی پرواہ نہیں ہے پاکستان کی سمندری حدود کے قریب جدید ہزاروں سے لیس امریکی بحری بیڑے پہنچ چکے ہیں مگر کوئی بھی اس بات پر توجہ نہیں دے رہا انہوں نے دفاعی تجزیہ کاروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں خطے میں جنگ کا آغاز افغانستان سے ہوگا اور افغانستان پاکستان پر حملہ کرے گا الطاف حسین نے کہا کہ نازک صورتحال سے نبٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک و قوم کو اندرونی طور پر مضبوط کیا جائے بدلتے ہوئے حالات ملک کے سیاستدانوں اور اور فکر کرنے والوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو سوچو اور ملک کی سوچو اسکری قیادت، سیاسی و مذہبی رہنماؤں اور دانشوروں کی گول میلز کانفرنس طلب کر کے ٹھوس فیصلے کیے جائیں الطاف حسین نے مشورہ دیا کہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بلوچ عوام کی باز کڑی شرائط مان لی جائیں نازوک حالات میں فرقہ واریت کی بجائے اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے ایمکی ایم کے قائد نے لیکچر کے بعد شرکا کے سوالات کے جوابات بھی دیئے